بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں آٹومیٹک گئر اور دوسرا مینول گئر کہلاتا ہے اگر ہم ان دونوں گئر کی پرفارمنس کی بات کریں تو مینول گئر قدر زیادہ پاور کا حامل ہوتا ہے آٹومیٹک گئر کے چلیں بات کرتے ہیں دونوں گئر کی منٹینس کی تو موسری عام ورک شعب میں کم علمی کی وجہ سے گئر کو آئل وقت سے پہلے یا وقت کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹو گئر ہو تو اس میں صرف سی وی ٹی یا ای ٹی ایف کا پتہ لگایا جاتا ہے اور جو بھی ورک شعب میں مجود گریڈ ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے جو کہ ایک غلط پریکٹس ہے اگر آپ کار یوزر ہیں تو آپ کے پاس گاڑی کا یوزر مینول دیا گیا ہوگا جس میں بتایا گیا ہے کہ گئر آئل کو چالیس ہزار کلومیٹر پر تبدیل کریں چاہے وہ مینول ہو یا آٹومیٹک اور اس میں گریڈ کو باقاعدہ طور پر ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے غلط گریڈ کے استعمال سے آٹو گئر میں بہت سے طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے احتیاط ضروری ہے کہ آپ گئر آئل تبدیل کروانے سے پہلے یوزر مینول سے گئر آئل گریڈ اور مقدار کے بہارے میں کتابچے سے چیک کر لیں یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نیکے بان موسیقی